پروکسی ہیں دہشتگردی کی انہوں نے کونسی دہشتگردی کی ہے ایک پرومن جلسہ یہاں پر وہ آئے کسی ایک لاتھی بھی ان کے آتھ میں نہیں تھی جب اسلامباد میں آئے لیکن ان پر لاتھیاں برسائی گئیں وہ اپنی ساتھ پینے کا پانی بھی بلوستان سے لائے تھے یا دیرہ غازی خان سے لائے تھے آپ لوگوں نے سرد راتوں میں ان پر پانی سے جو کینن سے جو ان پر سپری کیا ان کو جیلوں میں ڈالا تھانوں میں ان بند کیا ہمارے بلوستان کی روایت ہے کہ دشمن کی خواتین بھی ہمارے سامنے آ جائے تو از روایت ان کو عزت دینے کے لیے اس کے سر پر ہم دوپٹہ ڈال دیں ان کے دوپٹے یہاں پر اتارے گئے ان کے کھیچے گئے کوئیٹے کے سڑکوں پر ان کو گسیٹا گیا یہ سو کال ڈیمکوریٹک گورنمنٹ ایڈر اس ای پرومشل گورنمنٹ ایڈر اس ای فیڈل گورنمنٹ اس کے دور میں گودر میں ایک پرومن احتجاج کرنے وہ گودر پورٹ پر قبضہ کرنے نہیں گئے تھے وہ گودر میں اپنا احتجاج کرتے ہیں if you call it a democratic country everybody has a right to اپنا جو ہے مدہ بیان کرسکے آپ نے ان پر قدوگن لگا دی ایک دن کے احتجاج کو آپ نے جو ہے اٹھارہ دن میں کنوٹ کر لیا پھر بھی وہ دشت کر دے وہاں پر جو لوگ گولیوں سے مارے گئے شہید ہوئے وہ مارنگ کی آتھ میں کوئی بندگ نہیں تھی وہ آپ کی سیکیورٹی فورسز کی بندگوں سے وہ شہید ہوئے وہاں پہ جو زخمی ہوئے جن کے سروں پر لاتھیاں لگی ہیں وہ وہ political worker یا وہ بلوچ نوجوان نہیں تھے بلکہ آپ کے پرومنشل گورنمنٹ کی پولیس اور لیویز کے آتھوں وہ زخمی کر دیئے گئے پھر بھی دشت کر دے وہ ہے کیا آپ بلوچ سردار جو ہیں جو خاص طرح پہ politics کرتے ہیں mainstream politics کہتے ہیں کیا آپ لوگ یہ مہارنگ فیکٹر جو آیا ہے جو بلوچ یوت ایک اور سائٹ پر کھڑی نظر آ رہی ہے اس کی سوچ مختلف نظر آ رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی relevancy اس نظام میں ختم ہوتی جا رہی ہے its versus state versus بلوچ یوت آپ لوگ جو ایک بریج تھے وہ بریج ریاست نے توڑ دیا اور یہی مایوسی کی وجہ تھی کہ آپ نے فیصلہ کیا کہ بس بلکل دیکھیں جی ہم چاہے وہ اپنے پلیٹ فارم سے جد ہو جاتے کر رہے ہیں ہم اپنے پلیٹ فارم سے جد ہو جاتے یا کوئی اور پولٹیکل پارٹی